عباس نے غزہ کے ہسپتال پر حملے کے بعد اسرائیل پر گھنونی جنگی قتل آمر کا الزام لگایا فلسطینی صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اسپتال پر حملہ کر کے تمام سرخ لکیریں غبور کی جس میں سیکنوں افراد ہلاک ہوئے فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں الہلی عرب ہسپتال کو نشانہ بنا کر تمام سرخ لکیریں غبور کی اور اس حملے کو جس میں کم از کم پانچ سو افراد ہلاک ہوئے اسے خوفناک جنگی قتل آمر قرار دیا جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا عباس نے بدھ کی صبح کہا کہ جنگ روکنے کے علاوہ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی بات چیت ناقابل قبول ہے غزہ کے ہسپتال میں ہونے والے دھماکے میں سیکنوں افراد کی ہلاکت کے بعد آرڈن نے بائیڈن سربراہی اجلاس منسوخ کر دیا فہرست دو میں سے تین تصاویر غزہ کے ہسپتال پر حملے کے بعد پورے مشرق غصہ میں غم غصہ پھیل گیا فہرست تین میں سے تین غزہ کے ایک ہسپتال پر ہونے والی ہلاکت خیز ہرتال کے بارے میں ہم اب تک کیا جانتے ہیں اسرائیل نے تمام سرخ لکیریں عبور کر لی ہیں ہم وہاں سے نہیں نکلیں گے اور نہ ہی کسی کو ہمیں وہاں سے نکالنے کی اجازت دیں گے انہوں نے کہا ہماس کے زیر اقتدار غزہ کی پٹی میں صحت کے حکام نے کہا کہ منگل کی شام کو ہونے والے دھماکے کا ایک اسرائیلی فضائی حملہ ہوا جبکہ اسرائیلی فوج نے اسے فلسطینی اسلامی جہاد مسلح گروپ کی جانب سے ناکام راکت داغنے کی وجہ قرار دیا گروپ نے ذمہ داری سے انکار کیا ہے ابباس امریکی صدر جو بائیڈن آرڈن کے شاہ عبداللہ دوم اور مصری صدر عبدالفتہ السیسی کے ساتھ چار طرفہ ملاقات کے لیے آرڈن میں تھے لیکن حملے کے بعد واپس چلے گئے بعد ازاں آرڈن نے امریکہ اور مصری رہنماؤں کے ساتھ سربراہی اجلاس منسوخ کرنے کا اعلان کیا وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ بائیڈن اب صرف اسرائیل کا دورہ کریں گے اور آرڈن کا اپنا سفر ملتوی کریں گے انہوں نے کہا کہ بائیڈن کا مقصد ایک ایماندار دلال کے طور پر کام کرنا اور اسرائیل کے لیے مزید حمایت ظاہر کرنا تھا جو انہوں نے سات اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے حملے کے فوراں بعد کیا ہے اس کا مقصد اسرائیلیوں پر زور دینا تھا کہ وہ غزہ میں اپنی کاروائیوں میں احتیاط برتے تاکہ انسانی اثرات کو کم سے کم کیا جا سکی الہیلی عرب ہسپتال میں ہونے والے واقعات کے بعد یہ دلیل بہت زیادہ مجبور ہو گئی ہے واضح طور پر وہ ایک ایسی صورتحال میں داخل ہو رہا ہے جو اس کی توقع سے کہیں زیادہ غیر مستحکم ہے یہ اس کا ہاتھ مضبوط کر سکتا ہے جب وہ اسرائیلیوں کے ساتھ بحث کرتا ہے اسرائیلیوں سے کہتا ہے کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ غزہ میں ایک توسیع کاروائی سے ان کی عالمی حمایت ختم ہو سکتی ہے متاثرین میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں انکلیو کے محکمہ صحت کے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے ہسپتال پر حملے کا زیادہ تر متاثرین خواتین اور بچے تھے انہوں نے کہا کہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ بہت سی لاشوں کے شناخت نہیں ہو سکی ہے غزہ میں کم از کم پانچ ہسپتالوں کو اسرائیل کی طرف سے انخلاقی لیے انتباہ موصول ہوا بین الاخوامی قانون کے مطابق ہسپتالوں کا مقصد محفوظ اور حملوں سے دور ہونا ہے غزہ میں اس اصول کو برقرار نہیں رکھا جاتا نیکہ غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے الجزیرہ کو بتایا کہ الہلی عرب ہسپتال انگلیکن چرچ سے وابستہ ایک تاریخی ہسپتال ہے یہ بہت سے بے گھر خاندانوں اور مریضوں کی میزبانی کرتا ہے یہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ایک پنگاہ بن گیا القدرہ نے کہا انہوں نے مزید کہا کہ ایمبولینس سرویسز لاشیں نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں جن میں بہت سے بچے بھی شامل ہیں